ناظرین سب سے پہلے پاکستان کے حالات جو موجودہ حالات اور بڑے اہم حالات ہیں ان کا افکورس میڈلیس کی اپٹیٹس اور ان معلومات سے بڑا اہم لنک ہے لیکن سب سے پہلے میں پاکستان کی جو سلسلہ اس پر بات کرتا ہوں کولڈ وار کا سلسلہ عوام اور کمپنی آمنے سامنے ایسٹ انڈیا کمپنی پاکستان میں جو نیا منصوبہ سامنے لارہی ہے میرے عزیز ہم وطنوں کا خطاب اس کی مکمل تفصیل کیا ہے نواز شریف لندن سے سعودی عرب کیا اہم معاملات تیہ کرنے جا رہے ہیں یہ قوم سے خطاب کی جو آپ کو آواز نظر آئے گی اس کے پیچھے مقصد کیا ہے میڈیا پاکستان کا کس طرح مکمل ننگا ہوا کس اینکر کو کتنے پیسے کس انٹرویو کے لئے کیوں ملے کیا معاملات تیہ ہوئے اور سب سے زیادہ کس کو ملے اور اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کے رہنما ملک سے فرار ہو رہے ہیں بزنسز شفٹ کریں ان کی کیا اطلاعات ہیں نگران حکومت بار بار اسرائیل کو ریاست کے طور پر تسلیم کیوں کر رہی ہے نگران وزیراعظم قائد عظم محمد علی جناہ کے موقف کے خلاف بار بار اسرائیل کو کیوں ریاست کا بیان دے رہا ہے اور اسد عمر نے نو مئی کے حوالے سے بڑا اہم بیان جاری کیا ان حالات میں بڑا اہم بیان ہے عمران خان کو الیکشن کمیشن میں طلب کیا جا رہا ہے آرڈرز پورے کرنے کے آپ کو یاد ہوگا یہ عمران خان کی جو تحریک انصاف کی چیئرمنشپ کے متعلق فیصلہ ہے جو محفوظ فیصلہ ہے اس کے اوپر پلان ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ان کے تین منصوبے بتاتا ہوں ان سب کے پاکستان کے حوالے سے جو یہ خبریں ہیں اس کے بعد انشاءاللہ جو میرا دوسرا ویلوگ اس میں مکمل تفصیل اسرائیل فلسین کے حوالے سے ہوگی لیکن یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے بڑا اہم ہے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کا منصوبہ پہلا عوام کو کہ نواز شریف اگلا بزیراعظم ہے آصف علی زرداری صدر ہوگا اور تحریک انصاف دوبارہ دو ہزار تیرہ والی پوزیشن پہ جائے گی یہ ان کا بیانیاں بننے جا رہے ہیں مقصد تاکہ تحریک انصاف کے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کریں عوام کو تیار کریں میں آپ کو اس کا حل بھی بتاؤں گا آپ نے کرنا گیا ہے لیکن پہلے ان کی منصوبہ بندی سن لیں عمران خان کے سامنے انہوں نے ہر آفر رکھی جو عمران خان نے پرے ماری خان کی تو سیدھی سی پہلے دن سے فری اینڈ فیر الیکشن کی آپ کو پتا ہے جو حکومت میں آئے جیتے ہیں حکومت کریں جسے عوام تسلیم کریں آسان حل پوری دنیا میں ہوتا ہے ابھی جو آرے فلوی مفاہمت گروپ اور محمد علی درانی کی تیسری ملاقات ہوئی انہوں نے کہا جی تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کے تمام کیسز ختم کر کے ان کو میدان میں لائے جائے نواز شریف کا تمام کیسز ختم ہوں گے تمام معاملات حال ہوں گے آسیب علی زرداری کے تمام معاملات حال کریں گے اسے بھی سامنے لائیں آرے فلوی اور علی درانی اگری ہے اور تحریک انصاف کی طرف سے کوئی مضائمت نہ ہو اس کے بدلے میں عمران خان کے بھی تمام کیسز ختم کیے جائیں تاکہ مل کر معیشت کو یہ تمام سٹیک ہولڈر ایک اٹھے کر کے چلائیں تلخیاں ختم کریں کیونکہ مشکل فیصلے عوام کرے گی یہ ہے مفاہمت گروپ کا پہلا منصوبہ اب کمپنی کا منصوبہ آپ سن لیں اس کے ساتھ پھر میں آخر میں تینوں کو ذرا رکھتا ہوں ان کے بزرجے مہر نے مل کر ایک منصوبہ بنایا مشاورت کی اور وہ مشاورت یہی تھی کہ عمران خان کے ساتھ جتنے بھی لوگ انہوں نے نو مہی کے حوالے سے گرفتار کیے ان میں سے ایک سو دو لوگوں کو فوجی عدالتوں میں پیش کر کے مقدمات چلائیں انہیں سخت سزائیں دے دیں لمبی سزائیں دے دیں اور جو باقی لوگ چل رہے ہیں جتنے بھی باقی لوگ ہیں ان سب کو پاکستان کے وسیع مفاد میں عام مافی یہ ایک سو دو لوگ کو یہ بھی میں بتاتا ہوں اور اس مافی کا سلسلہ جو ہے وہ بقاعدہ پی ٹی وی پر بیٹھ کر میرے عزیز ہمتنوں کو بلا کر قوم کو خطاب کر کے احسان کیا جائے کہ ہم کتنے دریا دل اور رحم دل اور پاکستانیوں سے محبت کریں لیکن پاکستان مخالفوں کو نہیں چھوڑیں گے یہ عوام سمجھتے ہیں کہ عوام انہیں اس طرح ماف کر دے گی ان کی جو کھوئی ہوئی عزت ہے وہ بحال ہو جائے گی لیکن یہ بات اس انڈیا کمپنی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام کے ساتھ اب ان کا اس وقت معاملہ چل کیا رہا ہے یہ کولڈ وار کا معاملہ سمجھ لیتے ہیں تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت نہیں دیں گی جو عوام ان کے ملکت کی جلسے میں جو کمپنی کرواتی ہے اس میں نہیں جاتی یہ کمپنی عمران خان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے عوام اس کے جواب میں ان کی تمام سازشیں بیانیے منٹوں میں تو وہ برباد کرتے ہیں یہ عمران خان کے پوسٹرز بینرز اشتہارات جھنڈے توڑتے ہیں گراتے ہیں نقصان دیتے ہیں اور یہاں یہ نوازشی کی مشہوری کے لیے اس کے اشتہارات جو کمپنی لگواتی ہے عوام اس پر کالک ملتی ہے سیاہی ملتی ہے اب انہیں توڑنا شروع کر رہی ہے یہ پریس کانفرنس انٹریو کرواتے ہیں رہنماؤں سے عوام سے وہاں وہ قرآن اٹھا کے ان کے بیانیے تباہ کرتے ہیں یہ میڈیا کو پیسے دیتے ہیں معاف کیجئے یہ میڈیا کو پیسے دیتے ہیں خان کا نام نہ چلانے کا یہ سوشل میڈیا پر خان کے دیوانے جو آدادون پرموٹ کرتے ہیں اب ان کا منصوبہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کمپنی کا اب تفصیل سے ذرا سنیں کہ یہ لوگ اصل میں انہیں پتہ ہے ایک چیز یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپ کو پتہ ہے اس وقت پھسے ہوئے ہیں جیسے عمران خان ستہ سٹھ دن فرق حبیب کو تقریباً اٹھارہ دن احسان نیازی کو اسی طرح چالیس دن عمر سرفلاز چیما محمود الرشید سلم جعوید تیبہ راجہ خدیجہ شاہ جاسمین آلیہ حمدہ انہیں پانچ مہینے شیخ رشید کو دو مہینے سمیہ آسد کو ساڑھے تین مہینے لیکن یہ لوگ یا وہ لوگ ہیں ایک باقی جو رپوش ہیں اور وہ مفرور ہیں جو گرفتار نہیں ہوئے یا وہ لوگ جو پریس کانفرنس کر چکے ان کا آپ کو پتہ ہے باقی تیس چالیس ہزار لوگوں کا آپ کو کوئی اتا پتہ نہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں وہ زندہ ہیں وہ مسنگ ہیں وہ پاکستان کی کن جیلوں میں اٹھاسی تو جیل نہیں ہے ٹوٹل اتنی گنجائش ہی نہیں اور جتنی ننو بارہ مہینوں میں جو کریک ڈاؤن کیے پولیس سمیت تمام اداروں نے جو اپنا اپنا حصہ ڈالا وہ اپنی اپنی اوقات کے مطابق آپ کو پتہ ہے جو غدر مچاتے رہے حالانکہ یہ منصوبہ ان کا صرف چار بنیادی باتوں پہ صرف تین بنیادی گوہوں کے بیانات پہ ہی تباہ محمود بولیوی کا جو کہتا ہے صدر ہاؤس میں نو مہی کی پلاننگ ہوئی عثمان ڈار کا جس کو انہوں نے کہا جی زمان پارک میں ہوئی صداقت عباسی کو جو کہہ رہا زوم میٹنگ ہوئی تینوں کے بیانات کی روشنی میں ہی کیس ختم ہو جاتا ہے لیکن ابھی یہ شیخ رشید کو فرح حبیب کو پرویز الائی کو لا کے کوسار مارکٹ میں وردات بیٹھ کے پلان ہوئی کوئی کہے گا جی لال حویلی میں ہوئی کوئی کہے گا جی بنی گالا کے پہاڑوں میں ہوئی لیکن کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں سوائی وہ ان کا دس فیصد طبقہ جو ٹی وی دیکھتا ہے صرف دس فیصد باقی اب پلان ہے پی ڈی ایم اور نواز شیخ کے منصوبے کا یہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ الیکشن میں جنرل باریوہ جنرل فیس کو سزا قانون کے کٹیرے میں لائیں گے الیکشن میں گئے یہاں برکہ معاملہ ختم کیونکہ سولہ مہینوں میں انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی کسی کو نہیں پکڑا اور یہ تاریخ میں سب سے کمزور ترین سیاسی جماعتوں کا بیانیاں مسلم لینون پیپلز پارٹی اور فضل الرمان انہیں الیکشن کے لئے ایک لائن نہیں مل رہی کہ عوام کے سامنے کیا بات کری یہ فلسطین تک کی بات نہیں کر سکتے یہ اب صرف کیا منصوبہ بنا رہے ہیں کہ افغان شہریوں کا معاملہ اٹھائیں گے تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ میڈلیز سے ہٹ کے پاکستان پہ آجائے ایک یہاں سے یہ مال بنانے جا رہے ہیں شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنانے کی وی سے چار چار گناہ کر کے اس میں سے مال بنائیں گے اور جو لوگوں کے میڈلیز کے حوالے سے نفرت ہے وہ تاکہ نفرت اس طرف شفٹ کی جائے لوگوں کی توجہ ہٹا دی جائے دوسرا افغانستان یا پختون خواہ میں بڑی کاربائی کر کے ان افغانیوں پہ ڈال دیں کے لیے دیکھیں غیر قانونی رہنے پاکستان بدقسمت اور وہ قوم اور وہ ملک ہے یقین کریں کسی ملک نے حملہ نہیں ہے کسی نے کوئی حملہ نہیں کیا مورک لکھے گا اس ملک کے تاکتور کرپٹ لوگوں کے بارے میں تو بڑے بڑے عجیب و غریب جملے لکھے گا وہ کہے گا یہاں پہ لوگ بھی ایسے تھے ملالہ یوسف زہی جیسے نوبل نام یافتہ پردے میں لپٹے ہوئے کردار کے غازی لیکن ظلم اور بربریت پر ایک لفظ نہیں بولتے تھے حالانکہ خود ظلموں سے تم کا شکار ہوئے مورک لکھے گا دستار پینے یہاں لاکھوں علماء کا استاد ہونے والا چالیس لاکھ لسی پینے والا عالم کس کی حمایت کرتا تھا ابھی دیکھیں وہ میاں خلیفہ کے حوالے سے خبر آئی لوگ بڑی بری نظر سے ہم دیکھتے ہیں پلے بوائی میکزین نے اسے یہ میڈلیز کے حوالے سے بات کرنے پر کانٹریکٹ ہٹا دیئے بھاری مالی نقصان کرایا اور مزے کی بات اسے پتا بھی تھا یہ ہوگا میرے بولنے کے بال ایک جسم فروش خاتون اسے سمجھا جاتا ہے ہے بلکہ اس کی روح لیکن دیکھ اس کا ضمیر دیکھیں وہ پلے بوائی سے نہیں ڈری یا میاں نواز بیان دیتے ہوئے پینڈی بوائی سے ڈرتا ہے امریکی بوائی سے ڈرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ بھاری مالیت کے کرپشن کے معدے فضل الرحمن کے معدے اگر یہ خاموش رہتی میاں خلیفہ کسی نے نہیں پوچھنا تھا چپ کر کے اپنا کام کرتی لیکن کس زمیر خاموش نہیں رہنے دیتا یہ زندہ انسانوں کا مسئلہ ہی ہے مردہ لاشوں کی بات نہیں مردہ لاشوں کی کوئی بات مریم نواز سے کہیں 24 کروڑ کی رہنماء ہونے کا دعویٰ کھرتی ہے وزیراعظم ہونے کے خواب دیکھتی ہے ایک سٹیٹمنٹ تو دے کے دکھا انٹرنیشنل پالیسی پر میڈل ایس پر ایک لائن کی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے اب نواز شریف سعودی عرب پہلے جا کے سعودی عرب مکہ مکرمہ نہیں جاتے یہ آل سعود آپ کو پتہ محمد بن سلمان کے در پر وہاں یہ اب صرف اور صرف انہیں پہلے دو لفظ نے بول دیا کہ وہ میں دوہرانہ نہیں چاہتا لیکن وہاں سے یہ 18 اور 19 کی تاریخ میں دبائی دبائی سے پاکستان اور پھر آپ کو پتہ ہے جب میں نے کل بھی کہا تھا 48 گھنٹوں میں زمانت کا معاملہ اور پھر برطانیہ امریکہ سے جتنے بھی صحافی ہیں ان کے دبائی سمیت چارٹڈ جہاز میں انہوں نے کروایا وزیراہ سے ہم جتنا پروٹوکول مانگ رہا ہے جاتی عمرہ میں کہتا ہے رکھیں مجھے اور اس کے خوبے اکیلے کہتے ہیں مجھے ریس میں دوڑائیں اکیلے اب یہ بھول گئے ہیں وہ بوڑا ہو گئے اب دوڑنے کے قابل نہیں ہے گوڑا جب دوڑنے کے قابل نہ رہے تو پھر وہ ٹانگے میں ہی جھٹنے کے قابل رہتا ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا ریس کا گوڑا ٹانگے میں اب میں نے آپ کو تینوں کے منصوبے بتایا کمپنی کا منصوبہ بتایا مفاہمت والوں کا منصوبہ بتایا نواز شیف اور پی ڈی ایم کا منصوبہ یہ تینوں اپنے ذہن میں رکھئے گا اب عوام کا منصوبہ بھی سننے عوام کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں آپ کو یہ جلسے نہیں کرنے دے رہے لاہور آئی کورٹ ابھی تحریک انصاف کی لیبرٹی جلسہ کرنے کی درخواست وہ جسٹس راہیل کا عمران چھوٹی پہ چلا گیا اب ڈی سی اور لاہور کو فریق بنایا گیا پانچ دن ہو گئے ہیں لیبرٹی چوک میں جلسہ کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں اندازہ کریں یہ کوئی غزہ میں نہیں مانگ رہے جلسہ آپ کا فلسطین میں نہیں مانگ رہے چوبیس کروڑ کے ملک میں پاکستان میں عوام ایک جلسہ کرنا چاہتے ہیں پولٹیکل ایکٹی اجازت نہیں دیتے کیا دی نمبر 243 کا اتنا رہا دوسری طرح کرے گا چپانے والی ڈائن جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں عمران خان نے جہاں خطاب کیا تھا اور انہوں نے وہاں پہ کیا کیا باتیں نہیں کی آج وہ خود وہاں لیکچر دینا چاہتی ہے ساری تحریک انصاف کو جیلوں میں ڈال کے رہنماؤں کو اغواہ کر کے مسنگ کر کے راج کماری پولن دیوی صاحبہ کو کھلا میدان چاہیے یونیورسٹی میں لیکچر کے لیے اور یونیورسٹیوں کے یہ حالات ہے خدا کی قسم شرم آتی ہیں ان لوگوں لیکچر کے لیے بلاتے ہیں تب ہی آپ کی پڑھائی کا یہ حالت ہے سٹوڈنٹس آپ تو یاد جائیں گی نہیں بائیکارٹ کریں گے یا شور شراب آگا اب جو یہ بھی شاید نہ جائیں گے پتہ جو طلبانے نوجوانوں نے جو کرنا ہے وہ بھی یہ لیکن کچھ طلبہ کا ہو سکتا ہے مستقبل تباہ کر جائے چکر میں اب عوام کے پاس دیکھیں حل کیا ہے عوام کا منصوبہ کیا آنے چاہیے بڑا اہم معاملہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے کرنے کو آپ کو یہ سیاسی سرگرمی نہیں کرنے دے رہے ہیں آپ کو جلسے جلوس میں نہیں جانے دیتے آپ کے پوسٹر پینفلیکس یہ بڑے بڑے آپ کے جو ہورڈنگز یہ ساری توڑ دیتے ہیں خان کی تصویریں لگا دیں نہیں دیتے آپ ان کے پوسٹر نہ لگانے دیں آپ کا بھی یہ جمہوری حق ہے کالی سیاہی سپری پینٹ سستہ ملتا ہے مہنگا تو ہے نہیں باقی عبی جیسرہ پینڈی میں سپری ہوا نواز شیف کے سارا وہ پیسان کا لگا تھا وہ ضائع ہو گیا دوسرا جہاں جہاں ان کا جلسہ نظر آئے آپ نے ضرور جانا ہے یہ آپ پیغام پھیلائیں اور ٹولیوں میں جائیں لشکر بنا کے جائیں آپ نے وہاں اپنا جلسہ ایک بندال میں شروع کرنا ہے آپ نے اپنے حقوق کے بارے میں یہ پوسٹر نہیں لگانے دیتے تو آپ نے نعرے لگا کر ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں باقی جتنے بڑے بڑے ایکاؤنٹس ہونے بھی میں ترخواست کروں گے ان لوگوں کو زیادہ زیادہ پرموٹ کریں عوام کو کیونکہ سوشل میڈیا کی طاقت ہی آپ لوگوں کے پاس پاکستان کے پاس اور کچھ بھی نہیں آپ کے پاس اس کا علاج یہی ہے انٹرویوز کریں لوگوں کے اصل باتیں لوگوں تک پہنچائیں موبائل ہرے کے پاس پڑا ہوا ہے تاثرات بتائیں لوگوں کے وہ کیوں آئے کون لے کے حقیقت بتائیں باہر میں خاموش ہو کے نہیں بیٹھنا جمہوری جدوجہد کا اس معاشرے میں اس ہے آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا جاؤ اس کی طرح جدوجہد تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے اپنا حق استعمال کریں یہ تو کر سکتے ہیں دیکھیں آج سے بیس سال یا تیس سال کے بعد تحریک انصاف ایک جماعت نہیں ہوگی یہ جو آج رہنماب کو مشکلات میں نظر آنے یہ لوگ اسی عمران خان کا نظریہ کی بنیاد پر بہت ساری جماعتیں بن جاؤں گی یہ سارے بڑے بڑے لیڈر بننے ہوگی جو خان کے آج قریب ہوگئے جو خان کے وفادار ہیں اور دیکھیں موپتہ نہیں ایک سو بیس جماعتیں آپ کو نظر آئیں بیس تیس سال بات جس کے پاس نظریہ خان ہوگا عمران خان یہ میری بات یاد رکھیں بہت سارے گروپ نکلیں گے پاکستان کی آئندہ آنے والی سیاست میں صرف ایک ہی بات ہوگی فادر فالدہ کونسیپ عمران خان کے نظریہ یہ نئے رہنماب کو نظر آئے کس لئے اس چیزے ڈرے نا کیونکہ زفکارلی بھوٹو نے کہا تھا بزدل قوموں کا بہادر لیڈروں کا انجام جیسے قیادی عظم کا ہوا لیاقت علی خان کا ہوا فاطمہ جنان شیخ مجی بھوٹو عمران خان یہ سب وہ ایک مضبوط اور آزاد خودمختار ریاست امریکہ برطانیہ کی غلامی سے ہٹ کر ایجنڈے پر پاکستان کے ایجنڈے پر قانون کی بالہ دستی سے صاف شفاف سسٹم بنانے کی کوشش لیکن ایسٹ انڈیا اور اس کے ہواری پاگل کتور جنگلی سوروں کی طرح ٹوٹ پڑے جیسے جنگل میں جانوروں پر دیکھیں نا آپ یہ میڈیا کے خرچے آپ کو نظر آتے ہیں یہاں سے پتا چلتا ہے جو چینل آپ کو روز کہانیاں سناتے ہیں خان کا نام نہیں لیتے محسن نکویب زیراعلا بننے کے بعد اس کے چینل کو دیکھیں ٹوٹی فور نے اس کو اٹھتر کروڑ کے اشتہار ملے اور اکیس کروڑ اسلامباد وفاق سے الگ ملے مطلب ایک عرب تو صرف کیش میں لے گیا یہ پھر جیو کو ایکسپریس کو سما کو یہ جتنے چینلز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے علیم خان سمید پہلے تو سیٹھ ہیں عوام کا پیسہ گورنمنٹ اسندھ کے نام پہ مال کما گیا اسما شیرازی صاحبہ حامد میر کامران خان شاہد کامران یہ کیوں نہ بولیں یہ کیوں کہ مو بھرے ہوئے ہیں ان کے مو بھرے ہوئے ہیں یقین کریں پیپلز پارٹی کے وزیر بھی اسی طرح بھاگ رہے تو انہیں نے بولنا حق ہے ان لوگوں کا یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں باہر لندن میں آپ جائیں ہیترو پورٹ سے باہر جو زیر زمین ٹنل پکڑیں وہاں آرچ سٹیشن کے پاس وہاں ایک مائل سکوئر کا جو ایریا ہے پرویز مشرف راجہ پرویز ملک ریاض نواز شریف شباز شریف زرداری جانگیر ترین لیم خان انہیں سب لوگوں کو علیم ترین انہیں سب لوگوں کے آپ کو ملتے ہیں بنگلے فضل الرمان کے بھی یہ سارے مہاں سے ملک سے فرار ہو رہے ہیں وہاں پہ بزنسز بنا رہے ہیں دبئی میں خریدی ہوئے ان کی پروپٹیز بن رہی ہیں وہ یہی سے بن رہی ہیں آپ کا مال انہیں کوئی دلچسپ یہ لڑائی صرف آپ کی اپنی ہے اس لیے آپ نے اس کو اسی انداز میں لڑنا ہے اور پیچھے ہتھیار نہیں ڈالنے یہ آپ کا ملک ہے آپ نے اس کو بچانا ہے جدوجہد کرنی ہے کوئی آپ سے وہ جدوجہد نہیں مانگنا جو آپ نے دیکھی انہیں بھی اتنا اقصہ ہوگئے وہ انیس سو ستا سر سے شروع ہوئے ہیں آپ انیس سو سنتالیس سے شروع ہوئے ہیں آپ کی بھی پانی بیجلی گیس باندھا ہے ان کے اوپر بھی امریکہ چڑھا ہوا ہے اسرائیل چڑھا ہوا آپ کے اوپر بھی چڑھے ہوئے ہیں کوئی فرق نہیں ہے با خدا آپ کا ایک نام ہے ایٹم کا بنہا ہوا ہے نام اس کی ویلیو آپ کو پتہ ہے کتنی ہے وہ بیچنے کے لئے مارکٹ میں رکھیں تو پچیس سر وہ صرف اس وجہ سے رکھا ہوا ہے باقی ان میں اور آپ میں فلسطین میں پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے یقین کریں حقیقی معنیم نہ وہ آزاد ہے نہ آپ آزاد ہے اس لئے اپنی حقوق کے لئے آپ کو آزاد جمہوری انداز میں قانونی انداز میں پرومن انداز میں اپنے حقوق کے لئے کھڑا ہونا ہوگا آپ سے تو کوئی نہیں کہہ رہا جاگلہ آپ تو خرقاری بھی نہیں سکتے چوبیس کروڑ ہو کے یہ نہیں کر سکتے ان سے ہی کوئی سبق سیکھ لیں اپنا خاص حیال رکھیں انشاءالہ اگلے ویلوگ میں تفصیل سے ان کے متعلق ساری ویڈیو پہ میں بتا دوں اپ ڈیٹس کیا ہیں ضرور دیکھئے گا مجھے اجاز دیں اللہ حافظ